تو اگر بات کریں تو جیسے کہ ماہ سیام چل رہا ہے روزے چل رہے ہیں تو روزے کے اندر سارا دن آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں کچھ کھاتے پیتے نہیں ہوں لیکن شام افطار سے لے کے سہر تک بہت سے لوگ جاگتے ہیں تاکہ وہ اپنی اس چیز کو کیلوریز کو پورا کر سکیں اس میں کچھ ایسی فوڈز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ مفید ہیں کیونکہ اکثر دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کے اندر لوگوں میں پانی کی کمی کی وجوہات سامنے آتی ہیں ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ ڈرپس لگوانی پڑتی ہیں ڈی آئیڈریشن ہو جاتی ہے ایسے فروٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو آپ کو اس عمل سے بچا سکتے ہیں سب سے پہلی جو چیز ہے اس میں ہے گرما گرما موسمے جو گرما کے ایک بڑا ہی ایک پسندیدہ فروٹ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں اور اس کا سب سے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ جو ایک گرمی کی شدت ہوتی ہے اس کو دور کرنے میں یہ بہت زیادہ معامل اور مددگار ثابت ہوتا ہے رسیلہ اور مزہدار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے جس میں انٹی آکسیڈنٹس وائٹمنز اور دیگر اجزاء موجود ہوتے ہیں انٹی آکسیڈنٹ اور وائٹمنز جو ہیں ان کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کا وائٹمنز سی ہے تو آپ کے بینائی کو بہت زیادہ یہ تیز کرتا ہے اکثر اور بیچتر لوگ اس چیز کی شکایت کرتے ہیں کہ آنکوں کے نیچے ڈارک سرکلز ہیں تو وائٹمنز سی کی کمی کی وجہ سے پیادہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے یہ گرمہ جو ہے بہت اچھی ایک غزہ کے طور پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو اس سے بلڈ پریشر آپ کا مستحقم رہتا ہے اور خون کی گرتش جو ہے وہ بڑھتی ہے تو ویسے تو غزہ کسی بھی پھلگ میں اضافہ فائدہ مند ہوتا ہے مگر اس موسم میں خربوزے کی اس قسم سے لطف اندوز ہونا مت بھولیں بیسیکلی گرمہ جو ہے یہ بھی خربوزے کی ہی ایک قسم ہے اچھا اس میں سب سے پہلے جس کے فوائد بتایا گیا اس میں ہے جی کہ بیٹا کیروٹین بیٹا کیروٹین جس میں وائٹمن اے کو تبدیل ہو جاتا ہے اور ایک طاقتور انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے وائٹمن اے کی اگر بات کریں تو وائٹمن اے آنکھوں کی صحت خون کے صحت مند سرکھلیات اور صحت مند مدافعاتی نظام کے لیے اہم ہوتا ہے تو جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں بھولنے کی بیماری ہے ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا تو ان کو بھی سیجسٹ کریں گے کہ وہ بھی پھل سے فائدہ اٹھائیں کیونکہ اس کا موسم آ چکا ہے وائٹمن سی وائٹمن سی کم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں کہ ایک بہت بہت بنیادی وائٹمن ہے جو آپ کی باڈی کو چاہیے ہوتا ہے گرمے کے ایک کپ میں روزانہ درکار وائٹمن سی کی سو فیصد مقدار ہوتی ہے ایک نارمل انسان کی باڈی کو جتنا وائٹمن سی پر ڈے چاہیے گرمے کا جو ایک کپ ہے مطلب جو اس کے پیسیز آپ کھاتے ہوئے ایک کپ کافی ہے آپ کے پورے دن کی وائٹمن سی کی جو کنزمشن ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وائٹمن سی کے فائی وائٹ آپ سب جانتے ہیں کہ خون کی شریانوں مسلز اور ہڈیوں میں موجود کولیگن کے بننے میں کردار ادا کرتا ہے جبکہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے مختلف امراض سے تافوز بھی ملتا ہے وگر اس حوالے سے مزید تحقیق کی ابھی ضرورت ہے اس پہ ہے فالٹ فالٹ جس کو آپ عرفے آمیں فالکیسڈ بھی کہا جاتا ہے فالٹ یا وائٹمن بی نائن کو فالکیسڈ کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے فالٹ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کچھ اقسام کے کینسرز اور عمر کے ساتھ یاداشت میں آنے والی تنزلی کے لیے بہت زیادہ اہم ہے مگر اس حوالے سے مزید تحقیق کی ضرورت ہے اس وقت جو ہمارے ہم نارملی دیکھا جاتا ہے حاملہ خاتون کے اندر فالکیسڈ کی کمی ہوتی ہے ان کو فالکیسڈ کی میڈیسنز دی جاتی ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ ایک بہت اچھی چیز ہے جس کو اپنی ڈائیٹ کے اندر وہ لے کے آ سکتی ہیں خربوزے کی مختلف اقسام کی طرح گرمے میں بھی پانی کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جو کہ لگ بھگ نوے فیصد کے قریب ہے اس پھل کو کھانا دن بھر میں جسم کو مناسے مقدار میں پانی فرام کرتا ہے جو کہ دل کے لیے صحت مند ہے اور اگر آگے بڑھیں اور بات کریں فائبر کی تو فائبر نہ صرف جسمانی دیگر جو مسائل ہیں اس سے نمٹنے میں مدد دیتا ہے بلکہ آپ کی جو فائبر کی کمی کی وجہ سے آپ کی جو ایک صحت پر اثر پڑتا ہے چہرہ ایک بے رونک ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کو کنزیوم کیا جائے امراض قلب ڈیابیٹیز جیسے امراض کا خطرہ کم ہو جاتا ہے جبکہ جسمانی وزن میں کمی لانے میں بھی مدد ملتی ہے پوٹیشیم گرمے میں پوٹیشیم بھی ہوتا ہے جو جسمانی کھولیات اور سیال کی درمیان پانی کے توازن کو درست رکھتا ہے جبکہ یہ آساب اور مسلس کی صحت کے لیے بھی اہم جز ہے دیگر وائٹیمنز اور منرلز کی اگر بات کریں تو گرمے کے اندر اور بھی کافی مقدار میں وائٹیمنز اور منرلز موجود ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ ریسرٹ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ماہ رمضان ہے تو گرمے کو لازمی اپنی جو آپ کے افتاری کا دسترکاں ہیں وہاں پر گرمے کو لازمی اس کو رکھیں تاکہ جو روزانہ کی آپ کی پانی کی کنزمشن ہے وہ پوری ہو سکے